وَعَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ اور رزق کا لفظ جو ہے قرآنِ مجید کی اسطلاح میں اس نے مال کے لئے نہیں آتا جو بھی کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ اللہ کا رزق ہے جو اس نے ہمیں عطا فرمایا اولاد بھی رزق ہے مال بھی رزق ہے اور جو چیزیں ہمارے اندر رکھی ہوئی ہیں وہ بھی رزق ہے وَعَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَعْتِي آَحَدَكُمُ الْمَوْتِ اس سے پہلے پہلے کہ تم میں سے کسی شخص کی موت کا وقت آ جائے اور موت آن کھڑی ہو مِنْ قَبْلِ اَنْ يَعْتِي آَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُول پھر اس وقت لو کہے گا رَبِّ لَوْ لَا آخَرْتَنِي لَا عَجَلِنْ قَرِي پروردگار چونہ تو ذرا مؤخر کر دے اس موت کو مجھ سے تھوڑی سی دیر کے لیے فَأَصَدَّقَوَاقُمْ مِنَسْتَوَالِعِدُ پھر میں سب صدقہ کر دوں گا سارا تیری راہ میں خرد کر دوں گا کچھ نہیں بچاؤں گا اور صالح بن جاؤں گا ظاہر بات ہے جب آدمی دیکھ رہا ہے کہ میرا تو اب یہاں سے کوچھ ہے تو یہ مال تو رہ جائے گا تو وارثوں کے لیے رہ جائے گا میرا تو نہیں لہذا حصووں کو تیار ہو جائے گا کہ اگر ذرا مولت مل جائے موت سے پہلے پہلے اسے خیال نہیں آئے گا موت سے پہلے پہلے تو وہی لفظ جو سورہ تقاثر میں آیا الہاک و متقاثر وہی الہا لا تلحکم اموالکم ولا اولادکم وہی لفظ ہے الہاک و متقاثر تمہیں غافی کیے رکھتی ہے مہتات کی طرف اور مال اور مال اور مال اور مال اتنی دولت ہے کہ دس کشتوں کے لیے کافی ہے لیکن مزید کا حوقہ پڑا ہوا ہے مزید ملے مزید ملے مزید ملے الہاک و متقاثر حتی زورتم المقابر یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ جاتے ہیں اس وقت تک یہ جو تمہارے اوپر غفلت تاریخ یہ رکھتی ہے شہر مہتات کی طرف تو وہی یہاں پر فرمایا لا تلحکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومیف انجالکا فاولائکا ہم القاسرون وعنفکوا بما رزقناکم من قبل ایاتی احدکم الموت فَيَقُولَ رَبِّ الْأَوْلَا خَرْطَنِي لَا جَلٍ قَرِيبٍ اے اللہ کیوں نہ تو ذرا تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کر دیں میرے اس وقت کو اس موت کو فَأَسُوادَّقَا میں سب سبقے میں دے دوں گا خیرات کر دوں گا تیرے دین کے لیے لگا دوں گا واقم من الصالحین اور میں تیرے صالحین میں سے ہو جاؤں گا صالح بندوں میں سے ہو جاؤں گا لیکن اللہ کا تفسرہ کیا ہے وَلَنْ يُؤْخِرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَا جَلُوْا ہرگز اللہ مؤخر نہیں کرے گا کسی کے وقت کو وہ عجل جب آ گئی عجل معین وہ موت کا وقت جو اللہ کے علمے معین ہے ہر شخص کے لیے وَلَنْ يُؤْخِرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَا جَلُوْا جب اس کی وہ عجل آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ ہرگز ہرگز کسی کے لیے یہ لام اور مون کے ساتھ جو نفی آتی ہے یہ انتہائی تاقیدی ہوگی انتہائی تاقید وَلَنْ يُؤْخِرَ اللَّهُ ہرگز 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 اللہ مؤخر نہیں کرے گا کسی کے موت کے وقت کو جبکہ وہ آ جائے وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَنُ اللہ خوب جانتا ہے یہ تم کر رہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کوئی لمبی محلت تمہیں اور دے دے گا تو پھر تمہارے اندر وہی عادتیں آئیں گی تمہارے اندر نہیں پگڑے گا ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر بس تھوڑی سی محلت دی جائے کہ اس کے بعد یہ گھنٹے بعد پھر موت آ جائے گی تب تو انسان سب کچھ دے دے گا لیکن یہ ہے کہ اگر اللہ کی طرح سے محلت طویل ہو جائے تو پھر انسان اسی طرح دنیا کا بندہ بن جائے گا مال اور دولت اور حوز کا جو ہے وہ پجاری